علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر پندرہ سال سے شروع ہوتی ہے اور تیس سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے شباب یعنی بھربور جوانی تیس سے چالیس بھی جوان ہوتا ہے مگر وہ جو امنگے ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ تھنڈی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے پندرہ سے تیس سال کی جو عمر ہے یہ بالکل آہد شباب اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشا فی عبادت اللہ وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو اس عمر میں وارڈ سیپ پہ بیٹھنا آسان فیس بک پہ گھنٹو گھنٹو لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آسان وہ میں نے بتایا تھا نا فیس بک پہ کچھ لڑکیں بیٹھے ہوئے تھے سنہ نام کی کوئی آئی ڈی سے کوئی انٹر ہوا سارے آگے ایک نمتب دیکھا سنہ سنہ آئی ہے بھئی تو غفور بھائی بھی کلیم بھائی بھی وسیم بھائی بھی سب ایڈ ہو گئے سب نے خیریت پوچھنا شروع کر دی اور سنائے سارے جناب جنگل کی آگ کی طرح خبل پھیلی کسی نے سنہ سے پوچھا کہ آپ کا پورا نام کی آئے اس نے کہا سنہ اللہ ستار لیفٹ غفور لیفٹ وسیم لیفٹ ایک ایک کر کے سارے کھسکنا شروع تو یہ جو عمر ہے نا پندرہ سے تیس سال اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہر وقت بس یہ فلمیں ڈرامیں انٹرنیٹ لڑگیوں سے دوستیاں چکر بازیاں اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے تو لڑکوں سے دوستی لگا کہ سنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا سارا دن کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا تفسرے کرتا رہے گا آج اس نے اتنے چھکے مارے کیا نتیجہ ملے گا بھائی جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج اتنی روٹی ہم کھا رہے ہوتے جیتنی کھا رہے ہیں اتنے ہی صبح پراتھے کھاتے جیتنے آج اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو خامخہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی وقت کی بربادی ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے بربور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں زائع کر سکتا تھا فضول تفسروں میں برباد کر سکتا تھا خامخہ کی اس نوکر کلب میں اور جببو میں اور پان میں اور گھٹکوں میں دیکھو نا لڑکوں کو پوری پوری رات کٹر کے ڈکن پہ بیٹھے رہتے ہیں چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائنگ تو میں نے کہا یار بڑا تقوی ہے آپ سب داردس افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہنے ہیں ہم سوئے نہیں یہیں بیٹھے ہوئے تھے گھٹر کے ڈکن پہ پوری پوری رات ہم نے کہا چلو یار اب نمازی پڑھنے آج آج تو پڑھیں کم از کم پوری پوری رات بیٹھ کے وقت زائع جا اس عمر میں بڑا مزا آتا ہے تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کو زیادہ نواز دیں اور یہ بات یاد رکھو جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دی دیل کے لیے کوئی گناہ چھوڑ دیا بڑا گناہ کسی سے عشق ہو گیا اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا کوئی لیت پڑ گئی بےہودہ فلمیں دیکھنے کی یا اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا خواہشات نفسانیہ کا غلام بن گیا زنا میں پڑ گیا اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہا تو ابتدائے عمر میں جو توبہ کرتا ہے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت نواز دے ہیں اور اس کو مقتدہ اور رہبر بناتے ہیں جو نوجوان ابتدائے جوانی میں توبہ کرے گا توبہ تو نینانوے سال میں بھی مقبول ہے مگر نینانوے سال میں توبہ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا بس دین کا کام نہیں لیں گے اللہ ابتدائے جوانی میں گناہ چھوڑ دیئے اللہ مقتدہ اور رہبر بنا دیتے ہیں اس زمانے میں یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے اللہ اس کو مقتدہ اور رہبر بنا دیتے ہیں خاندان میں عزت عطا فرما دیتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی بہت تو اس لیے جوانی کی ابتدہ میں ہی یوٹن لے لو اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب چالیس کے ہو جائیں گے جب پچاس کے ہو جائیں گے جب ساٹھ کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے یہ ہماقت اور بے وقوفی ہے ابھی فائدہ ہے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوبی یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نئی گاڑیز کی اور پرانی گاڑی کی دیکھو نئی گاڑی کا ایکسلیریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسلیریٹر پہ رکھا اور گاڑیز زونگ کر کے بھاگی نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہو اوہ بھائی کبھی نئی گاڑی کیوں چلایا ہے بیٹھے ہو کبھی رینٹ پہ لے کر آؤ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دے ہو اس کے ایکسلیریٹر پہ آپ ذرا سا پاؤں رکھو گے گاڑی زونگ کر کے اٹھتی ہے کی نہیں اٹھتی لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے جتنی بھاگنے کی سپیڈ ہے نا اس کی رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا گاڑی قلاوازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں اسٹاپ ہو جائے گی وہیں رک جائے گی وہ جوان آدمی کی مثال بلکل ایسے ہے اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگے ہوتی ہیں بدنظری کا دل چاہتا ہے اس کا کوئی عورت جاری ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لو اس کو میں اسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئے ایڈریس بتاتے بتاتے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اسے یہ جوان آدمی کی امنگے ہوتی ہیں کوئی دہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ انٹرنیٹ پر دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر بہت مشکل ہے نظر کی افاظت لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے علماء بزرگوں نے لکھا یہ اس لئے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانبی رحمہ اللہ جن کو حکیم الامہ اس لئے کہا جاتا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے بڑھاپے میں آساب کمزور ہو گئے مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی بڑھاپے میں جب آساب دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہو سوری میری مرضی کے مطابق سارے کام ہو کچھ آتا ہے نا آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چلدشڑے ہوتے ہو کے نہیں ہوتے بھائی ہوتے ہو نا یار دیکھو آپ کو بخار ہے نزلہ ہے کھانسے ہی گھر میں پڑے ہوئے ہو بچے شور کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہو تو پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے اوپر سے تم چھڑ چھڑ کر رہے ہو کہتے ہیں نا آپ کو بخار ہے آپ لیٹے ہوئے بخار میں بیگم نے کوئی الڈی بات کی آپ کہے ایک تو میں بخار میں جل رہا ہوں اوپر سے مجھے عورت پا رہی ہے تو کہتے ہیں نا بھائی میں صحیح ہوتا میری صحت ہوتی پھر الڈی سیدھی باتیں گھر لیتی تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے کا بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے لہذا اس میں برداشت کی قوت بولو بھائی ختم اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی تب ہی بیمار کا خیال کرنا چاہیے بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے صحت مند آدمی کہ گھر میں بچے چیخ رہے ہیں برداشت کر لے گا چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں برداشت کر لے گا جس کی صحت اچھی ہے ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں یہ مدرسے کے طلبہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں کچھ ہر ایک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ کہیں گاؤں سے آئے تو وہ ان کا قط تھا چھوٹا تو ہمارے کلاس میں دو تین بڑے شرارتی طلبہ تھے وہ ان کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے ہم ان کو منع کرتے تھے یار یہ جائز نہیں ہے لیکن وہ بس ہر جگہ کچھ دو تین شرارتی ہوتے ہیں وہ اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے نا اس کو غصہ دلاتے تھے اس کو غصہ آتا تھا جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے آساب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے وہ اور تپتا تھا کہ یار یہ تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں تو وہ اور بچارہ رہے ہیں تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا یہ تب تب کے اور یوں یوں ہو کہ اور نہ چھوٹا ہو جائے گئے تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم ان کی باتوں پہ غصہ ہونا چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے تو کیوں لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے وہ سن سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ کے آساب آپ کمزور ہوتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتا ہے ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں بسارت بھی کمزور کر دیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جب انسان بڑھا ہوتا ہے سب چیزیں کمزور آئس آئس نظر بھی کم آئے گا سنائے بھی کم دے گا یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے نا دور دور تک ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتے ہیں انسان کو وہ حصہ ہوتا رہے گا یہ کیا ہو رہا ہے یار وہ اس کو مار کے چلا گیا وہ شڑک پہ بندہ پڑھا ہوا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا میں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہے ہیں اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا کوئی غلط کر رہا ہے کوئی صحیح کر رہا ہے غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو کیا کریں میری بلا سے تھوڑا سا غصہ آئے گا گوڑا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر اللہ اس کو سننے ہی نہیں دے دی کہہ دیں تو پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا دماغ کمزور یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے اگر ان کے دانت ایسے ہو نا جوانوں والے تو وہی انٹے پراتھے کھانا شروع کر دیں گے میدے میں حضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھئی اب دلیہ کھو تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا میں کسی خدا نہ خواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا کسی کو میں کوئی توہین مقصد نہیں یہ تو سب کے ساتھ ہوگا یہ تو زمینی حقائق ہیں تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو آساب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے توبہ توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے بریک تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے سپیڈ بہت ہوتی ہے ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط جتر لگاؤں گے اتر تھا کر کے رک جائے گی گاڑی اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا کوئی دوہزار انیس سو پچھتر کی کرولہ تھی انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی سبرتس گاڑی بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا وہ ایسے قلابے ملا دی ہے ہم نے وہ جنازہ خرید کے لیا بعد میں لوگ نے کہا تو جنازہ ہے بھائی کسی کا اٹھا کے لیا اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں پہلا ٹرائل میں نے لیا تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی میں نے کہا یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی چار دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو پانچ بھی دفعہ میں یہ لگنا میں اسی وقت اتر گیا میں نے کہا لے بھائی تو پکڑ گاڑی سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں بریک کے معاملے میں رس نہیں لے سکتے کوئی سامنے آگیا بندہ پانچ چھے آپ نے لپیٹ دیئے چھٹے پہ جا کے اس کی فرک پریک لگی میں نے کہا تو فری میں بھی دوگے نہیں لوں گا بھائی تو پرانی گاڑی ہے نا ایکسلیٹر نہیں ہے سپیڈ نہیں ہے بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا دل چاہتا ہے کر لوں اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چھٹیڑا پل پیدا ہوگا بسٹب ہوگا اندر سے صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوارتیں جا گئی اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لط کو ختم کر دو تو ہو جائے گی خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بڑھاپے میں اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں ہمارے ایک دوست تھے ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آکے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تُو دیکھ کے دکھا دے اپنے آپ کو چیلنج مقابلہ ہے یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تُو نظر اٹھا کے دکھا دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا تمہیں اور وہ کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کمارے تھے ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ تو وہ کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی نظر اٹھا کے دیکھوں مگر میں اپنے آپ کو چیلنج وہ یہ نا بریک لگا لی نا بریک پاؤں آگے بریک رک گئے اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے اپنے لئے کوئی سزا متعین کرو اگر میں نے نظر اٹھا کے کہ کسی عورت کی طرف دیکھا پانچ سو روپے صدقہ کروں گا یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کی نہیں لگائی یہ جوانی میں لگ جائے گی بڑھاپے میں مشکل ہوگی کیونکہ پانچ سو روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے جو مالی بعض لوگوں کے لئے پانچ سو کی ویلیو بعض کے لئے پانچ ہزار بھی کچھ نہیں ہوتے اگر آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو آپ پانچ ہزار صدقہ کر دیں صحیح ہے نا اگر آپ کی تنخواہی بیس ہزار ہے تو آپ پانچ سو روپے جرمانہ رکھ لیں تو یہ جرمانہ جب عدا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی دل کو تکلیف ہوگی یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان بڑھاپے میں اگر پیسے دیئے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا ہے پانچ سو روپے جلے گا میرے سو روپے جلے گا میرے اور یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے سنو غور سے فرمایا بہت اہم حدیث ہے میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں یہ تو بڑے بڑے ماہرے نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے خوب اچھی طرح سمجھو اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بڑھوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کیا فرمایا نبی نے یا حرام بنو آدم انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بڑھی ہوتی ہے یشبو فی حف نتان دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھو انسان جب بڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بڑھی ہوتی ہے نا اس کی آنکھیں بھی بڑھی ہو جائیں گی سماعت بھی بڑھی ہو جائیں گی گٹنیں بھی بڑھے ہو جائیں گے پاؤں بھی بڑھے ہر ہر چیز سے بڑھاوہ جھلگتا ہے نا جذبات بھی بڑھے ہو جائیں گے شوق بھی بڑھے ہو جائیں گے لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں جوان ہوتی ہیں خوب زور پکڑتی ہیں الحرس علی المال دولت کی محبت نہیں آنی بات حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھائی قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے یار ابھی تو میں نے رہنا ہے بیس تیس چالیس سال اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں پیسہ کماؤں لیکن نبی نے کیا فرمایا جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے وہ تو بڑھا بچارہ کماؤں نہیں سکتا اس لیے وہ جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے آساب میں طاقت نہیں ہوتی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک کیا ہے الحرس علی المال دولت کی محبت دوسری بات فرمایا طول العمل لمبی لمبی امیدیں حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے بھائی ابھی تو چالیس سال رہنا ہے ابھی تو میں یہ کروں گا جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے کیا خیال ہے لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں جوان ہوتی ہیں یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نکتہ بیان کیا ہے فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوں گی کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا کیا کریں یار کیسے سمجھائیں اشکال سمجھ میں آرہا ہے بھئی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں دو برائیاں ہیں اس میں تو سارے مشایخ سارے بزرگ سارے علماء محاذ اللہ لپیٹ میں آگئے کہ یار جو بھی سفید داری والا ہے بوڑھا اس میں دو برائیاں ہیں ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت یہ تو بری چیز ہے نا تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نہ 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 دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو تو کیا مطلب اگر جوانی میں یہ چیزیں تھی تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی بڑھیں گی جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوں گی کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑی کہاں سے ہوگی تو اس حدیث سے پتا کیا چلتا ہے کیسے نبیتل الفاظ ہیں نبوت کے کوئی حرف بھی نبی کی زمان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس کے اعتراض کر سکیں کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زمان سے ایسا نہیں نکلا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں نبی کی جو تعلیمات ہیں نا یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں چودہ سو سال پہلے جب نہ لکھنا پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے فلسفہ وجود میں آیا تھا اور پیدائشی یتین ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائیں تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑاپا اچھا گزرے گا جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یا ربی تو میں جوان ہوں کوئی بات نہیں یا ربی تو مجھے امیدیں لگانے دو ایک پلوٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں دس پلوٹ گلشن مہمار میں لے لو دو چار اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا بیٹھ کے کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی قبر کو دیکھ بھائی جب چالیس تین تالیس پچاس کے ہو جائیں گے ایک خبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے خبر کو تو حدیث میں اس نظریہ کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا ابھی بیس پلوٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا تو جب تھوڑا بڑا ہوگا تو چالیس پلوٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا یہ بڑے کا کم نہیں ہوگا ابھی اسے ختم کر لو ابھی بریک لگا دو بعد میں بریکیں فیل ہیں نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو لیکن گاڑی کے پرانا ہونے کے انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہونے پچیس تیز بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی اور وہ بھی جب لگائے ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑا پے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان